موسیقی گودھرہ کانڈ میں مکہ آروپی حاضی بلال کی معادلہ بیماری کے بعد جیل سے اسپتال کیا گیا تھا شفٹ مائیواتی نے کیا بڑا اعلان ویدھان منڈل دل کے نیتا ہوں گے اوما شنگر سنگھ بسپا تیاکش مائیواتی کا اعلان نیائے اور ادھکار سب کے لیے سمان ہونا چاہیے تھا کہ سب ویدھان صرف کاغر نہ بن جائے راہل گاندھی نے کہا دلی ویدھان سبھا میں ویبکش کا ہنگامہ پردوشڑ اور شراب نیتی جسے مدو پر چرچہ کی باغ چھو بیس گیارہ حملے پر پی ام موڈی نے کہا تنگوادیوں سے لوہا لیتے ہوئے بلیدان دینے والوں کو نہ بن نمشکار پرائیم ٹیوی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہروت شروعات کرتے ہیں اترا کھن بولٹن کی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے پنچوائی پرتیندھیوں کو بڑا توفہ دینے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت گرام پردھانوں کو دس ہزار پروتساہن راشی دیا جائے گا وہیں دوسری طرف جلہ پنچوائیت عدیقشوں کو راجی منتری کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ کورونا کال کے دوران اترا کھنڈ کے گرام پردھانوں نے بہتر کارے کیے ہیں جس کے لیے انہیں دس ہزار کی پروتساہن راشی دی جائے گی بتا دے کہ پچھلے دنوں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے پنچوائیت پرتیندھیوں کو ماندے بڑھانے کا توفہ دیا تھا جلہ پنچوائیت سے لے کر پردھانوں تک کا ماندے سرکار نے بڑھایا تھا مکہ منتری نے بتایا کہ تمام گرام پردھانوں نے کورونا کال میں بہتر کام کیا ہے ایسے میں سرکار ان کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں پروتساہن راشی دینا چاہتی ہے اور پروتساہیت کرنا چاہتی ہے جو راجے کے ہمارے گرام پردھان گڑھ ہیں ان کی کافی لمبے سمیں سے مانتی ہے ہمارے گرام پردھان سنگھٹن کے لوگ آپ سب کے بیچ میں سے لگاتار یہ بات آتی تھی کہ آپ لوگوں نے بہت بپریت پرستیتیوں میں کام کیا ہے میں آج آپ کو کورونا کال میں کیے گئے اس سرہنی کارے کے لئے دس ہزار روپے پروتساہن راشی دی جائے گی اس کی میں گھوٹیاں کرتا ہوں کووڈ کال کے بعد دیش کی نامچین سنسطہ آئی آئی ٹی روڑکی نے اپنا ایک سو پچھتر وست ہاپتہ دیوست دھوم دھام کے ساتھ منائے اس دوران اتکرشت کار کرنے والے سنسطہان کے پوروچھاتروں کو سمانت بھی کیا گیا کارکرم میں ورچولی کے اندری منتری دھرمین پردھان بطور مکھیتے تھی رہے وہاں اس موقع پر اپنے چھتروں میں اتکرشت کار کرنے والے چودہ پوروچھاتروں کو آئی آئی ٹی نے سمانت بھی کیا پہلا ہمارا بڑا فنکشن ہوا ہے جو کورونا کے باد ہوا ہے کورونا سے کھان آگیا تھا اور اب ہمیں خوشی ہے کہ اتنے سارے لوگ شریک ہوئے سب نے ماس پہن رکھا تھا سارے یہاں مٹیو سے سمبھلے تھے یہ ہمارا جو سمارو تھا یہ ایک سو پشتر سال کیا تھا جو چار بجے سی سمارو ہے وہ فاؤنڈیشنڈ ہے جو ہم حصال کرتے ہیں اور جو چار بجے سالہ فاؤنڈیشنڈ ہے اس میں ہم اپنے ڈسٹنگویش ایلمنس ایوارڈز ہی دیں گے یہ ہمارے ایلونا ہی ہمیں کو بھی سمبھلی کیا تھا اور اس میں ہمارے چیف گیسٹ ہیں ماننی منتری جی منسٹر اف ایجوکیشن شیخ دھرمین کنانگی وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں اس پر آپ کو لنک آپ ان کو شونی رڑکی کے پیران کلیر میں کیرل کے راجپال آریف محمد خان نے درگاہ سابر پاک کے چادر فول پیش کر اب دیش میں امنوں امن کی دعا مانگی ہے اس دوران حج سمیتی عدیقش شمیم عالم نے ان کا سواگت کیا بتا دے کہ کلیر پہنچے کیرل کے راجپال آریف محمد خان نے درگاہ سابر پاک میں چادر اور فول پیش کیا اس دوران حج سمیتی عدیقش کے نیترت ومی ان کا سواگت کیا گیا یہاں آتا ہے انسان دعا مانگنے کے لیے ہمارے ملک کی ترقی ہو ہمارے لوگوں میں پیار محبت ہو بھائی چارہ ہو شانتی ہو اور ہم خوب بھارت دنیا میں لیڈر بنے یہ دعا مانگی جاتی ہے یہاں پر کورونا سنکرمن بڑھنے پر دہرہ دون کے دو علاقے پھر سے کنٹینمنٹ زون خوشد کیے گئے ہیں دونوں علاقوں میں بدوار کو کورونا کے سارے پوزیٹیو کے سابنے آئے جانکاری کے مطابق فروری مہینے سے اب تک جلے میں کورونا کو لے کر کوئی کنٹینمنٹ زون نہیں بنا تھا جلادکاری ڈاکٹر آر راجش کمار نے دون میں شہری چھیتروں میں دو کنٹینمنٹ زون بنائے جانے کے آدائش جاری کر دیے ہیں بتا دے کہ کل کورونا کے آٹھ نئے مریض ملے اور اکتیس مریضوں کو علاج کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے اندرہ گاندھی نیشنل اکیارڈمی کے اولڈ ہاؤسٹل ایف آر آئی اور جی ٹو بی نائنٹین تبوت کولونی ڈکلن سہستردھارا روڈ کلہان میں کورونا وائرس سنکر میں تب ویقتی ملنے پارے دونوں چھیتر کنٹینمنٹ زون بنائے گئے ہیں خبر کلیر سے ہے جہاں پر بھومی بچاؤ سمیتی کے سدسیوں نے حج ہاؤز پیران کلیر میں ایک پریس وارتہ کی سدسیوں نے درگاہ کی میلا بھومی میں دو نومبر تک دو نمبروں پر اپتی جتاتے ہوئے پرشاسن سے پیمائش نہ کرنے کی مانگ کی ہے وہیں کلیر حج ہاؤز میں بھومی بچاؤ سمیتی کے سدسیوں دانش سابری اور عبدالستار نے اس بارے میں جانکاری دی انہوں نے کہا کہ تحصیل پریساسن کی ٹیم دو دن پہلے کلیر میں درگاہ میلا بھومی کی پیمائش کرنے پہنچی تھی جس کا حج سمیتی نے ادھیکش استھانی لوگوں کے ساتھ مل کر بیروت کیا گیا اور پیمائش روکنے کی مانگ بھی کی گئی تھی انہوں نے پریساسن پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پریساسن زبرن ان دونوں نمبروں کی پیمائش کرنے پر تلا ہے اگر پریساسن ان دونوں نمبروں یعنی کی 89 اور 90 کی پیمائش کرے گا تو وہ اس کے خلاف نیائیالے کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے پریساسن پریساسن پریبار کو دیئے جائیں حد و اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی آپ اپتی نہیں ہیں ماننے ہی اُس طرح نہیں آیا ہم نے جو گیا دیا دیا اس کے امپلیمنٹیشن سے سب سے دہائی بات ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے اس کا امپلیمنٹیشن کرا دیا جائے اب باعت دوسری یہ آتی ہے کہ اگر سپریم کوٹ کے دوارہ آپ کو بلیک موٹر سائکل دی گئی ہے تو اس کے اواز میں آپ ریڈ موٹر سائیکل نہیں ہتی آئیں گے اس کے لئے آپ کو بلیک موٹر سائیکل ہی لینی پڑے ان لوگوں دوارے بار بار شاشن پر شاشن کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خطرہ سنگیہ 79 اور 90 دونوں نمبر سپریم کوٹ تک سے جیت کر آگئے جو کی صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے سپریم کوٹ دوارے دیئے گئے آدیش میں کہیں بھی 79 اور 90 نمبر کا کہیں بھی کوئی زکر نہیں ہے یہ پورا بیواد شروع ہوتا ہے اس میں جب سپریم کوٹ نے آدیش دیئے تو اس زمین پر قبضہ پانے کے لئے سچادہ پریبار نے 1304 ریڈ پیٹیشن مانینے اچھ نیایالے میں ضائع کی اور اس ریڈ پیٹیشن میں مانینے اچھ نیایالے نے کہا کہ آپ ایک پرزنٹیشن بنائیے اس پرزنٹیشن کو سمبندیت سچیب کو دیجئے اور سمبندیت سچیب جو ہے اس میں جلہ دکاری کو قبضے کے آدیش کرے گا پس یہی سے میں شریعت شروع ہوا سچادہ پریبار کو اس میں بو نمبر دے جاتے جو یہ سپریم کوٹ سے جیتے تھے جبکہ انہوں نے اس کی بیڑے میلا بھومی کے نمبر دیے جن کا خطرہ نمبر 79 اور 90 پرانہ ہے اور بہت سارے نمبر ان کے نئے بن گیا یہ نمبر لکھی انہوں نے مکیہ سچیب کو دیے مکیہ سچیب نے بینا کسی چانچ پڑھتا لیے پاڑی گڑھوال میں آیوکت گڑھوال منڈر روینات رمن کی ادھیاکشتہ میں نائی سی پاڑی میں جن پت کی وشیش سنچپت پنرکشن کارکرم کے سمبند میں راجنیتک دل کے پرستینی دھیوں کے ساتھ بیٹھک آیوجت کی گئی بھارت نیرواچن آیوک دوارا نیوکت نیرواچن ناما والی پریکچک روینات رمن نے پنرکشن پرکریا کی سمستہ جانکاری لیتے ہوئے راجنیتک دلوں کے پرتینیدھیوں سے بھی پنرکشن پرکریا میں سکریہ بھاگیداری کرنے کی اپیکشا کی انہوں نے سمبندت ادھکاریوں کو نردیشت کیا کہ مطداتہ سوچی میں نئے مطداتاؤں کا نام سممیلت کرنے کو گھر گھر جا کر فیزیکل ویریفیکیشن کر فارم چھے بھروائیں ہردوار کے جلہ مہیلہ ہسپٹل کے باہر سریا مہیلہ سے چھیڑ چھاڑ کا ماملہ سامنے آیا ہے چھیڑ کھاڑی کرنے کی وجہ سے مہیلہ نے یوبک کی سرے رہا چپلوں سے جم کر پٹائی کی وہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی تیزی سے وارل ہو رہا ہے مہیلہ کا عارب تھا کہ یوبک اسے پچھلے کئی دنوں سے پریشان کر رہا تھا چھیڑ کانی سے ناراض مہیلہ نے بیچ بازار یوبک کی چپل سے دھنائی کر دی تھی اس ویڈیو میں یوبک مافی مانتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے شہر کوتوالی پرباری نرکشک راکیندر راتھوڑ نے اس معاملے پر کہا کہ ابھی تھانے میں کسی نے تحریر نہیں دی ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وارل ہونے کے بعد پلس معاملے کی جات میں جھٹی ہے چمپاوت کے انک خیہ میں گنگا در شہرے پر نہر کنارے لگنے والے میلے میں ایک یوبک نہت سمیت ڈوبنے سے لا پتا ہو گیا موقع پر پہنچے تحصیل دار یوسف علی نے بتایا کہ پانی میں ڈوبے یوبک کی تلاش جواری ہے لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے جس کی کارن یوبک کو ڈھوننے میں بھاری دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں ہی اس پر سدھان یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں میلہ کمیٹی کی لا پرواہی ہے میلے کو دیکھتے ہوئے پانی کا لیول کم نہیں کروایا گیا جس کی وجہ سے یہ درگھٹنا ہوئی ملے میں ہر سار ملہ ہوتا ہے اس میں کوئی جوہستہ ہوتی ہے جیسے پانی بھی کم ہوتا ہے دو سے تین فٹ رہتا ہے پانی آج جب سے گنگا اس ناری سٹارٹ ہویا ہے اس میں سے ایک بھی بار پانی کوئی کم نہیں کیا گیا ہے اس کے دوارہ آج ایک خاصہ ہوگا ہے ایک لڑکے کی کوئی پانی میں گرنے کے بعد کیا ہوا ابھی تک اس کی ڈیٹ بوڈیا کوئی پتہ ہی نہیں لگا ہے اور جیسے کمیٹی میں یہ ہوتا ہے لڑکے ادھر ادھر دونوں ساتھ لڑکے رہتے تھے اس بار کچھ نہیں کوئی بیوستہ ہے ہی نہیں کوئی ڈوب رہا ہے مر رہا ہے کوئی چندہ نہیں ہے پانی آج بھی دس سے گیارہ پٹ پانی ہے اور نہ کوئی جال لگا ہے کوئی ہی نہیں جیسے میلے والوں نے پیسہ اگھایا تھا اس کی کوئی یہ نہیں کوئی جال لگا ہے کوئی روکیں پبلک کو اندر جا رہے ہیں پانی زیادہ ہے روکنا چاہیے کوئی ایسی بیوستہ ہے ہی نہیں یہ ہے کہ تاریل ساڑھی گیارہ بچے جو ہے بچہ جو ہے نہ تو تیارتو بھی جو ہے اس میں ڈوب گیا ہے اور جو گوتا کھا رہا ہے وہ بھی انہوں نے بھی تلاش کر رہا ہے لیکن پانی کی بڑا کم ہونے کے پر ہی جو ہے اس کو نکالا جائے گا ویدہان صبح چنانہ نزدیک آتے ہی بیجے پی اور کانگرس سمیت کئی راجنیتک دل ویبھن ورگو کو سادھنے میں جھڑ گئے ہیں دلیت اور شلپکاروں کو سادھنے کے لیے الموڑا میں کانگرس کی طرف سے شلپکار سمیلن کا آئیوجن کیا گیا بتا دے کہ اس سمیلن میں کانگرس کے دگجنیتا حریش راوت یشپال آرے گوویند سنگ کنجوال شامل ہوئے اس دوران کانگرس میں اتاؤں نے بیجے پی سرکار پر تیخیوار کرتے ہوئے بیجے پی سرکار کو دلت ویروتی بتایا سمیدھان کی رکشہ کی سپت لے رہے ہیں اور سب لوگ جو سمیدھان سمتہ وادی ہے جو سمتہ وادی سماج کو بنانے کی بات کرتا ہے جو لوگوں کو آجادی پردان کرتا ہے وہ سمیدھان آج پترے میں ہے اس کی رکشہ کا سنکر ہم سب لوگ گروڑا باج میں آئی گروڑا باج میں ہمارے سماج کے سرکار سماج کے انسل جاتی سماج کے پربود لوگ اور یہاں کی سرکار سماج کی جو ہماری پر مخشتیاں ہیں اور جو ہمارے سرکار سماج ہے یہاں پر ایک ہوا ہے نشروف سے سرکار سماج کے اتاؤں میں انہیں ان میں ہم کے سروانگر وقاص میں کانگریس کے بہت بڑی بھومی کا رہی ہے اور نشروف سے میرا مطلی نہیں اسپسٹ ہو چکا ہے جب سرکاریں آئی ہیں گلی سوشتوں کو ونچیتوں کو اور کانگریس کو ہمیشہ اندیچی کی گئی ہے اور اس کا چار سالوں میں جو میں نے دیکھا ہے نشروف سے پوری طرح گھور پیچھا ہوئی ہے اور ہمیشہ کانگریس پارٹی گلتوں کی وچتوں کی سوشتوں کی سماج کے کمجوورس کی ہٹیشی رہی ہے اور جو بھی آج وکاس ہوا ہے ان چھتروں میں وہ کانگریس کے ساتھ انکالبہ ہی ہوا ہے تو نشروف سے جوہ یہاں کی مہان جنتہ ہماری جانگو سر یہاں سبا کی مہان جنتہ یہاں پر ایجوٹ ہوئی ہے نشروف سے نشوار سے کانگریس پر ایک آستہ ہے اور یہاں ہمارا جو ایک نیرنائک بوڑ بھی ہے مدداتہ بھی ہے دلی سماج آج ہماری سنکھیا انیس پرسینٹ ہے یہ نیرنائک بوڑ ہے اور میرا ماننا ہے کہ پورے پردیش کی مہان جنتہ نے اور دلی سماج نے مر بنا لیا کہ کانگریس چیئے ایک ایسی پارٹی ہے جو ہمارا ہیتھ دیکھتی ہے بارے بارے میں سوشتی اور یہ بہدر آباد میں سمویدھان دیوز کی پورو سندھیا پر ایک کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس کارکرم کے مکہ تھی بھاجپا کے راستر مہا سچیو دششنت گوتم رہی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دلیتوں کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کو بھی امبیڈکر نے سمویدھان میں سمان تک آدھیکار دلایا ہے امبیڈکر کسی جاتی دھرم سے نہیں تھے انہوں نے دیش کی کوریتیوں کے خلاف سنگھش کیا جو لوگ ڈاکٹر بھیمرا امبیڈکر کو برامر ویروہ دی قرار دیتے ہیں وہ صرف ووٹ کی راجنیت ہی کر رہے ہیں بھیمرا امبیڈکر کو برامر سمان دینے کا کام کی آ پہلی بار سرکار بننے کے بار میں ڈاکٹر امبیڈکر کو اس پرثی میں پہلے بیٹی ہیں جنہم دن پہ یاد دیتے ہیں پرنیوان دیتے ہیں امبیڈکر دیتے ہیں شویدان دیتے ہیں 2015 میں اس کی عدیس اوٹنا جاری ہوئی تھی اور اس عدیس اوٹنا کے تہت سویدان دیتے ہیں منایا جا رہا ہے اور اگر 2015 آپ پارلیمنٹ دیتے ہیں دیتے ہیں تو مالو پڑھ رہے گا برکمان بھارت کے مبات ڈاکٹر بیمرا امبیڈکر جہاں کانگریس نے ڈاکٹر امبیڈکر جی کا پوان کرنے کا کام کیا انتیم سسکار بھی ڈلی میں نہیں ہونے دی اس لیکن نریندر مہدی جی نے ان کو شمعان ہی نہیں اتراخن کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی